یہ حب علی کی آر میں بہت کچھ کر رہے ہیں یہ دشمنان ہیں یہ لوگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خانواد علی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ اولاد رسول کے حوالے سے بھی تین بیٹے اور چار بیٹیوں کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے نواسے صرف دو نہیں تھے اور یہاں تو یہ بات ہے کہ سیدنا حسن کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا اس لیے کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک ہم تو نہیں کہتے ہمارے لئے تو یہ فخر کی بات ہے کیونکہ حبیبِ کائنات محبوبِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کے بارے میں یہ ارشاد فرما کر گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلاح کروائے گا ان کے نزدیک سیدنا حسن کا یہ فیل جرم بن گیا نتیجتاً یہ سیدنا حسن کا بھی ذکر خیر نہیں کرتے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی امامت کے جو سلسلے چل رہے ہیں وہ سیدنا حسین کی نسل سے ہیں سیدنا حسن سے نہیں چلتا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک استغفر اللہ من ذالک کہتے ہیں یا مذل المؤمنین اے مومنوں کو زلیل کرنے والے تو سب سے پہلے تو یہ تقسیم ختم کیجئے اہلِ بیعت تمام کے تمام صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لئے جتنے محترم بطار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اتنے ہی محترم سیدنا عمر فاروق اتنے ہی محترم سیدنا عثمان غنی اتنے ہی محترم سیدنا علی اتنے ہی محترم سیدنا حسن اتنے ہی محترم سیدنا معاویہ اتنے ہی محترم سیدنا حسین اتنے ہی محترم تمام صحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالیٰ في کتابه الكریم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار رحماء بينہم تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے رازق کائنات کے لیے جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مذکہ پر جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا میرے قابلہ احترام سامعین میں آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے وقت میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا صحابہ اکرام وردوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے تاریخ ہم کیسے پڑھیں اس لیے کہ ہمارے اکثر ساتھی جب تاریخی روایات پڑھتے ہیں تاریخ تبری تاریخ ابن کثیر تاریخ ابن الہثیر تاریخ حافظ دہبی تاریخ الاسلام ابن الجوزی تو وہاں وہ مختلف قسم کی روایات دیکھتے ہیں جن میں سے بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ صحابہ اکرام وردوان اللہ علیہ مجمعین پر تانزنی والا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے نوجوان بالخصوص اس کیفیت میں آتے ہیں تذبذب کی کیفیت میں کہ ایک طرف سے تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے دوسری طرف سے ان کتابوں میں ہمیں یہ روایات بھی مل رہی ہیں تو ہم کس کی بات مانیں کیا مانیں اور کیا چھوڑیں دیکھئے اس مختصر سی گفتگو میں میں آپ کو وہ اصول اور زوابط تو نہیں دے سکتا لیکن قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھ سکتا ہوں اور اس آیت کی روشنی میں صرف اور صرف چار چھے باتیں آپ لوگوں کے سامنے پوائنٹس رکھوں گا سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبعین فتبینو ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی بات پہنچے فاسق لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو قرآن سچا ہے اس کے حوالے سے ہمیں ضرورت نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں اس کے بعد تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس کے حوالے سے ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اب اس تحقیق کے حوالے سے جو سب سے پہلا نکتہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے عامت الناس جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان بھی ہے فدائل صحابہ و اہل بیت ہمارے بے شمار ساتھیوں کے دل و دماغ میں لفظ اہل بیت جب سنتے ہیں تو فوری طور پر خانوادہ علی سیدنا علی سیدنا حسن و حسین فاطمہ رضی اللہ عنہم جمیعاً صرف انہی لوگوں کا تصور ذہن میں آتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں سورة الاحذاب کی جو آیت ہمارے لئے بنیاد ہے اس آیت میں اگر اس آیت کو سامنے بنیاد بنایا جائے تو اہل بیت کے حوالے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آتی ہیں تو کیا کبھی آپ لوگوں نے محرم کے مہینے میں کبھی ایسا سنا کہ مقام خدیجہ کے اوپر آپ نے کوئی کانفرنس سنی مقام عائشہ پر کبھی کچھ سنا بلکہ میں بڑی درد دل کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کتنی تھی ان کے نام کیا کیا تھے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تمام ازواج متحرات کا نام نہیں آتا ہوگا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رسول کی اولاد جو ہے اس کا نام بھی نہیں آتا ہوگا کیونکہ اکثر عمومی طور پر صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم ان کا ذکر خیر کیا ہی نہیں جاتا محرم کے دوران آپ جتنی بھی کانفرنسز اور اجتماعات ہوتے ہیں وہاں یہی کچھ سنتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے کسی کانفرنس میں سیدہ زینب کے بارے میں سنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ افضل و بناتی کہ یہ میری سب سے افضل ترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے یا دین کی راہ میں ستائی گئی زخمی کی گئی کیونکہ جب وہ مدینے پہنچتی ہیں تو زخموں سے چور ہوتی ہیں اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں آپ نے کبھی سنا سیدہ زینب کے بارے میں ان کی ہجرت کا جو یقین کرے ایمان افروز داستہ ہے سیدہ رقیہ کے بارے میں کبھی سنا آپ نے سیدہ امہ کلسوم کے بارے میں اس لیے کہ ایک مخصوص جہت سے جو پروپاگنڈا ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں اور حقیقتاً میں علانیہ طور پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیدہ فاطمہ سے بھی محبت نہیں کرتا یہ لوگ تو کبھی آپ لوگوں نے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے اور کتنے نواسیاں تھے میں یہ بات عمومی طور پر جہاں پوچھتا ہوں تو یقین کریں مجھے آج تک کبھی کسی ساتھی نے تمام نواسے اور نواسیوں کے نام نہیں بتائے سب سے پہلا نام کون سا آتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں دیگر نواسوں کی اور نواسیوں کی تو پھر ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اہلِ بیعت کے دشمن ہیں جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ تقسیم جو ہے نا صحابہ اور اہلِ بیعت کی یہ تقسیم ہی غلط ہے ہم اس تقسیم کے ہی قائل نہیں ہے ہم تو وہ بات مانتے ہیں کہ قرآن نے سورة الفاتحہ سے لے کر سورة الناس تک کہیں کسی مقام پر صحابہ کے مابین یہ فرق نہیں کیے جو ہم کر رہے ہیں اہلِ بیعت رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں صحابہ اکرام کی طرح کیونکہ وہ سارے کے سارے صحابہ ہی تھے تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی اور کوتاہی اس مغالطے کو دور کیجئے کہ جب آپ لوگ اہلِ بیعت کا نام سنیں تو آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازباجِ متحرات کا ذکرِ خیر ہونا چاہیے سیدہ خدیجہ سیدہ سودہ سیدہ عائشہ سیدہ زینب سیدہ ام سلمہ سیدہ ام حبیبہ سیدہ جوہریہ یہ تمام امہات المومنین کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے اولادِ رسول کے حوالے سے بھی تین بیٹے اور چار بیٹیوں کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے نواسے صرف دو نہیں تھے اور یہاں تو یہ بات ہے کہ سیدنا حسن کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا اس لیے کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک ہم تو نہیں کہتے ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کیونکہ حبیبہ کائنات محبوبہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کے بارے میں یہ ارشاد فرما کر گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلاح کروائے گا ان کے نزدیک سیدنا حسن کا یہ فیل جرم بن گیا نتیجہ تنہ یہ سیدنا حسن کا بھی ذکر خیر نہیں کرتے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی امامت کے جو سلسلے چل رہے ہیں وہ سیدنا حسین کی نسل سے ہیں سیدنا حسن سے نہیں چلتا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک استغفر اللہ من ذالک کہتے ہیں یا مذل المؤمنین اے مومنوں کو ظلیل کرنے والے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خانوادہ علی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ یہ حب علی کی آر میں بہت کچھ کر رہے ہیں یہ دشمنان ہیں یہ لوگ تو سب سے پہلے تو یہ تقسیم ختم کیجئے اہل بیعت تمام کے تمام صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لئے جتنے محترم بطار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اتنے ہی محترم سیدنا عمر فاروق اتنے ہی محترم سیدنا Авثمان غنی اتنے ہی محترم سیدنا علی اتنے ہی محترم سیدنا حسن اتنے ہی محترم سیدنا معاویہ اتنے ہی محترم سیدنا حسین اتنے ہی محترم تمام صحابہ یہ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیجئے دوسری بات آئیے تاریخ بہت سارے تعریف کے روائیے ہیں جو ہمیں بڑے پریشان کرتے ہیں میں ان میں سے صرف چند روائیوں کی آپ کے سامنے مثال دوں گا کوئی کوئی مجھے پتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے ایک انہوں نے مجھے پہلے خوش کر دیا تھا جوان کہہ کر پھر انہوں نے یہ واپس بھی لے لی بات یہ والی میرے قابل احترام سامعین عافاکم اللہ من کل شر و سوء و مکروہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے صحت والی زندگی عطا کرے ایمان والی زندگی عطا کرے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا کرے یہ جان لیجئے کہ لا شعوری طور پر بہت سارے ایسے رویے ہمارے پاس موجود ہیں جو اس مضمون جماعت کی ترویج میں حصہ لیتے ہیں مثال کے طور پر حافظ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب رسومات محرم میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اس میں مبارک آتا ہے تو فوری طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام جبکہ ہمارا جو سیاسی نظام اسلام کا اس کی روح سے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد جو شخصیت امام کہلوانے کی مستحق تھی وہ ابو بکر صدیق تھے امام ابو بکر امام عمر فاروق امام عثمان غنی یہاں تک کہ یہ لوگ سیدنا علی کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ امام استعمال نہیں کرتے وہاں مولا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے تو آپ لوگوں کے موبائل میں میسیجز سوشل میڈیا پر جتنے اقوال ذرہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق یا سیدنا عثمان غنی کے نہیں ملتے ہوں گے دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اقل مندی اور دانشوری کی ساری باتیں صرف اور صرف سیدنا علی کے پاس تھی باقی کسی کے پاس نہیں تھی یہ ایک لا شعوری طور پر ہمارے سامنے میسیج رکھا جا رہا ہے یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک لا شعوری وہ رویہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو عربی گرامر پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں بہت سارے ساتھی ہوں گے ہمارے عربی گرامر کی جتنی مثالیں جب آتینا تو ہر مثال میں زید بکر عمر ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں زید نے بکر کو مارا کبھی آپ نے ایسی مثالیں پڑھی کہ حسن حسین خالد یا کسی اور صحابہ کے نام پڑھتے ہیں کبھی آپ ہماری نحف صرف کی ساری کتابوں میں زید بکر عمر ہی ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لا شعوری ہمارے پاس موجود ہے وہ رویہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ایسے کتنے لا شعوری رویہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں سچی بات ہے کہ میں بیان کرنا شروع کروں تو ختم ہی نہ ہوں ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے اور رکھوں گا اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دیکھئے میرے قابل احترام سامعین قرآن کا ایک لفظ یہ جو میں نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ والذین معاہوا شداؤ علی الكفار اس کے بعد کیا لفظ ہے رحماء بینہم میرے لئے واللہ باللہ تاللہ رب کعبہ کی قسم یہ ایک لفظ کافی ہے ان تمام قیفیات کو جھٹلانے کے لئے جو مجھ سے یہ کہتی تھی کہ صحابہ کے مابین محبتیں نہیں تھی اختلاف فطری عمر ہے کہاں نہیں ہوتا اختلاف اختلاف تھا اختلاف رائے ہوا اختلاف رائے تو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا کہ جب ایک صحابی نے بدر کے میدان میں کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے یہ جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے کہا یہ میری مرضی ہے تو صحابی نے اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ اس کی جگہ وہ چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالیں کفار کی سپلائی لائن کاٹ دیں تو اہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے رسول نے اپنی اس صحابی کی رائے پر لبیک کا تھا وہ جگہ چھوڑی وہاں چلے گئے بھئی بنو قریضہ جا کر نماز پڑھنا کچھ نے راستے میں پڑھی کچھ نے وہاں نماز پڑھی یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا کچھ نے کہا کہ بھئی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوع ٹوٹ جاتا ہے کچھ نے کہا نہیں ٹوٹتا یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا بھئی آگ پر پکیوی چیز سے وضوع ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا قرآن جمع کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا غزبہ اہد میں شہر کے اندر جنگ لڑی جائے یا باہر جا کر لڑی جائے یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا اور یہ اختلاف اللہ کے رسول کے سامنے ہوا معلوم ہوا اختلاف معیوب نہیں ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول محراج کی رات پچاس نمازیں لے کر آئے تھے سیدنا موسیٰ نے کیا کہا تھا اختلاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا سعی بخاری کی روایت کے مطابق پچاس نمازوں کے حوالے سے یہ اختلاف تھا باقاعدہ بات یہ ہے کہ جب میرے پاس اور آپ کے پاس یہ روحامہ و بینہم کا عقیدہ ہوگا تو ہم اس اختلاف سے نہیں متاثر ہوں گے ہمارے دل و دماغ میں ان کی محبتیں ہی رہیں گی اس لیے کہ قرآن نے ایک آیت ہمارے سامنے پڑھ کر سنائی کہ لوگوں اگر یہ لوگ اس جیسا ایمان لائیں جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو فقد احتدو تو بس پھر تمام تم ہدایت یافتہ ہو تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان تمام اختلافات میں سب سے بڑھ کر جو اختلاف ہوئے تھے سیدنا حلی سیدنا معاویہ کے مابین اختلاف ہوا سیدنا حلی سیدنا طلحہ زبیر اور عائشہ کے مابین اختلاف ہوا ان تمام اختلافات کے موقع پر صحابہ کا موقع کیا تھا اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو میرے لیے معیار بنایا رول موڈل بنا کر پیش کیا کہ لوگوں اگر تم ان جیسا ایمان لاؤگے ان جیسا موقع اختیار کروگے تو پھر تم ہدایت پر ہوگے تو یقین کیجئے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے مشایخ یہاں بیٹھے ہوئے شیخ داود شاکر صاحب بھی اپنی مباری پر اس بات کی تائید کریں گے کہ ان تمام اختلافاتی مواقع پر جنگ جمل ہے جنگ صفین ہے جتنے بھی مواقع ہیں آپ تمام حدیث اکٹھی کر لیجئے ایک سو چھے حدیث کی کتابیں نکال کر دیکھ لیجئے آپ صحابہ کے نام جمع کرنا شروع کریں جن صحابہ نے اس میں شرکت کی اور جن صحابہ نے اس پر کوئی رائے دی واللہ ہی مجھے صرف اور صرف تئیس یا چوبیس صحابہ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے شرکت کی تھی من جانبین دونوں فریقوں کی جانب سے اور جن کا کوئی موقع یا رائے تو مجھے تو موقع ملتا ہی نہیں ہے وہ لوگ جانتے تھے ان کا موقع کیا تھا ان اختلافات کے بارے میں کیا موقع تھا جی ان لوگوں کا سکوت اور خاموشی بس یہ صحابہ کا موقع تھا میں یہی موقع آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں آج کے دور کی ہزار سال پرانی کوئی کتاب اٹھا لیں اگر آپ کو کسی کتاب میں ایسا کوئی لفظ کوئی ایسا جملہ ملے جو کسی صحابی کی شان کے خلاف ہو تو جان لیجئے میرے بھائیوں سب سے پہلے قرآن کی طرف آئیے رحمہ و بینہم والی بات ذہن میں رکھیے اور اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماء سے پوچھئے ادر وائز چھوڑ دیجئے آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وہ امت گزر چکی اپنے اختلافات سمیت جیسی بھی تھی گزر چکی وہ جانے ان کا اللہ جانے لوگوں تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرو گے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَحْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سیدنا حلی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے تھے وجہ کیا تھی کون حق پر تھا کون باطل پر تھا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُّكَ جیب میں پیسے جتنے ہیں یہ کہاں سے آئے کہاں خرچ کیے جوانی کان گزاری علم جو حاصل کیا اس پر حمل کیا یا نہیں کیا تو میرے قابل احترام سامعین میں اسی پر اکتفاہ کروں گا کہ وہ فکر کیجئے جن کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ